السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام لیا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کام لیا آئیے ایک حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب حدیث لمبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تھری تھری سکس فور وہی لمبی حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام چار مرتبہ مکہ گئے نمبر ایک جب وہ گئے تو اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر گئے اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور چھوڑ کر چلے آئے دوسری مرتبہ جب گئے تو بیٹے کی شادی ہو گئی پہلی بہو سے ملاقات ہوئی بیٹا گھر پہ تھا نہیں پوچھا کیسا چلا بہو نے یہ کہا کہ بہت تکلیف کے دن چلے تو پتہ یہ چلا کچھ عورت بڑی ناشکری ہوتی ہے اور ناشکری عورت کو بدلا جا سکتا ہے طلاق دیا جا سکتا ہے چھوڑا جا سکتا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آئیں گے وہ ان کو سلام کہنا اور بولنا دروازے کی چوکھڑ کو بدل دے اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو عرب کے لوگ جان جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آیا ہوا مہمان تو کہا بڑے میان آئے تھے تو بڑے میان آؤ تو میرے اببا تھے کیا بولے دروازے کی چوکھڑ کو بدل دو کیا پوچھا تھا تو بولے یہ سوالات پوچھے تھے تو ہم نے ایسا ایسا کہا دیا یہ بہت خراب دن چلنا ہے تو کہا دروازے کی چوکھڑ کو بدل دو اب دیکھئے کیسی تربیت تھی کہا بولے اببا نے کہا ہے تو ناشکری ہے تو چلی جا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ پھر آئے تو دروازہ کھڑ کھڑا ہے تو عورت نکلی یہ بھی ان کی دوسری بہوتی پوچھا کہ ایسا چلنا ہے تو کہا نا ہنو بخیر و ساہ بہت اچھا چلنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت ناشکری ہے ماشاءاللہ بہت ساری ہے اسے بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہے پھر اس کے بعد کچھا کی گھر میں کونسا کھانا ہے تو کہا گوست پتہ ہی چلا گھر کے لوگوں کو گوست کھلا جائے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو گھر والی کو بھی اچھا کھلانا چاہیے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی اللہمہ بارک لہم فی اللہمی والمہ اے اللہ ان لوگوں کے گوست میں اور پانی میں برکت اتا فرما اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی اسماعیل علیہ السلام سے تو چوتھی مرتبہ آئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے تیر اندازی کر رہے ہیں باپ بیٹے ملے ہیں کیسے ملے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد دونوں تیار ہو گئے خانے کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ خانے کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر چھبیس کہ ہم نے ابراہیم کے لئے بیت اللہ کی جگہ جو ہے وہ بتا دی اور ان سے یہ کہا کہ میرے ساتھ شک نہ کرنا پھر یہ بھی کہا کہ یہاں ٹھارنے والے رکو کرنے والے تواف کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لئے اس گھر کو پاک رکھئے بہت ساری دعائیں کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو انتیز ربنا و بصفیم رسولم منهم یطلو علیم آیاتکا و یعلمهم الكتاب والحکمت و یزقیهم انکا انت العزیز الحکیم اے ہمارے دب تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیت کی تلاوت کرے کتاب اور حکمت سمجھائے اور ان کا تسکیہ کرے جو ہیں یہ دعا ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو کئی سالوں کے بعد یہ دعا پوری ہوئی تو کبھی کبھی دعا کئی سالوں کے بعد پوری ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس رب جلنی مقیم الصلاة و من ضروریتی رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب تو مجھے نمازی بنائے رکھنا میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب تو قبول فرمالے پھر آگے اے ہمارے رب مجھے بخش دے پیرے ماں باپ کو اور مومنوں کو جس دن حساب و کتاب ہونے لگے تو اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھبیس رب جلحازہ بلدن آمینہ اے ہمارے رب تو اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے تو اسی طرح سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آیت نمبر پائنٹس سے ایک تالیس تک سات آیتوں کو پڑھئے ورزق ہم من الثمرات لعلہم یشکرون اے ہمارے رب تو ان لوگوں کو پھل کھلا تو والدین کے لئے ضروری ہے باپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو پیر پکھڑا کر دے لیکن آج کل دیکھ لیے کچھ باپ کیا ہے صرف اپنے اولاد ہی کے چکرن بڑھتے جی نہیں باپ کی ذمہ داری ہے دعا کرنا اور یاد رکھئے کہ جب امن و شانتی رہے گی تو کھانا پینا بھی صحیح رہ گا تو ناظرین اکرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے خاتمہ ایمان پر کرے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اللہ بہت کچھ سکھا دے توحید والا بنا دے آمین توحید پر قائم رکھے ایمان پر قائم رکھے آمین شرک و بدا سے اللہ تعالیٰ دور کر دے آمین سکھا دے آمین